محمد یوسف بھائی تو میں نے بات جب کر لی تو انہوں نے کچھ سوال کی ہے میں نے کچھ جواب دیا تھا انہوں نے ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی یہ جو ڈینمارک والے لوگ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کارٹون بنائے یہاں سے داری کارٹی یہاں سے کارٹی ناظر بللہ آپ سعید بھائی تو پیدائشی مسلمان ہیں بہت دکھ ہوا ہوگا آپ کو اس کا کیا دکھ ہے تو یوسف نے کہا بہت دکھ ہے مجھے زیادہ لیکن یوسف نے کہا دیکھو وہ تو دس آدمی تھے صرف جنہیں نے حضور کی شکل کے کارٹون بنائے پاکستان میں مسلمان نینٹی پرسن حضور کی شکل کے کارٹون بناتے ہیں بتاؤ ان کا کیا کریں میرے پیارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا پوچھتے ہیں صحابہ یار اس لئے اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ نے خود جواب دیا ہے میرے نبی رکو میں تم بتاتا ہوں کیا قول انکنتم تو حبون اللہ یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو فتہ بیونی کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کی کاپی کریں دیکھو آئی فون نے یہ فون بناتا ہے آئی فون ایک سال میں ایک بنتا ہے نا آئی فون اس سے پچھ سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے پہلی فلور سے گراتا ہے سردی میں چلاتا ہے برف میں گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اس پر پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں جب وہ فورا فون تیار ہو جاتا ہے پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لئے اس کی اتباہ میں ایک زیکٹ اتباہ میں اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو فنکشن ایک جیسے ہو اس کی اتباہ میں ایک کرڑ فون منا دو اس کو اتباہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباہ کرے فتہ بیونی تو میں کیا کروں گا اور اس کے پھر سارے گناہ معاف کروں گا آج کتنے مسلمان حضور کی اتباہ کرتے ہیں مسئلہ ہے میرے پیارو اللہ محبت نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی بھی نہیں کرے گا شادی کے چھے مہینے کے بعد بیوی نفرت کرے گی بچے بڑے ہوں گے تھوڑے تگڑے بچے نفرت کریں گے پڑوسی نفرت کریں گے ساری دنیا نفرت اللہ بھی نفرت کریں گے اللہ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن میرے پیارو اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اہد میں ایک حکم صحابہ سے غلطی ہو گئے اجتہادی ایک حکم چھوٹا اہد میں حضور کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی ستر صحابہ شہید ہو گئے ہم کتنے حضور کے ہمارے ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں ہماری لڑکیاں کتنے اللہ کے نبی کے طریقے توڑ رہی ہیں میرے پیارو یہ جو عامال سے اللہ ایسے آپ دیکھو میں آپ کو مثال دوں عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر مسجد میں پڑھ لے سارا دن جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں کتنی آسان لوگ سیکیورٹی کا خرچہ میں ابھی ایک گھر میں گیا اس کے گارڈز تھے چھے میں کہا حضرت آپ کی سیکیورٹی کا خرچہ کتنا ہے کہ دس لاکھ روپے سر میں سیکیورٹی کا خرچہ ہے دس لاکھ اور دس چھے سات گارڈ اور پانچے کتے بھی تھے ان کا الگ کھانا تھا کتوں کا خرچہ الگ تین چار لاکھ روپے اتنا خرچہ اللہ کے نبی سیکیورٹی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ میں نے آپ کو کہا نا بالٹی میں سراخ ہو پانی پھر نہیں بھرے گا نا کھڑکیاں گاڑی کھلی ہو ایسی چلنا ہے گاڑی کبھی تھنڈی نہیں ہوگی ہم گناہ کبیرہ سے بچ جائیں بڑے بڑے گناہ سے حضور نے فرمایا کیا کہ جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں آسان عجیب حدیث سنا آپ کو جب سے میں نے یہ عربوں کو دیکھا ہے نا جو فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے وہیں بیٹھ کے دس دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لے دس نیکیاں دس گناہ معاف دس اس کے درجہ جنت میں بلند اور اس دن اللہ اس کا شیطان سے پیرا لگا دیں گے اس دن شرک کے علاوہ اسے کوئی گناہ ہلاک نہیں کرے گا اس دن اللہ اس کو ہر ناگاہنی آفت اور مصیبت سے بچا لیں گے آسان دو منٹ کا کم جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے سارے دن کے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے میسیج ٹی وی کے نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسیج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں آپ کا اپنا میسیج ٹی وی